فیصل آباد سلامیہ سکول جنہ کالونی میں وارٹر پلانٹ کی افتتائی تقریب سے چودری اکرمن ساری مسلم لیگ رہنمہ خواجہ محمد رزوان ایو ڈسٹرکٹ ایجوگیشن اتھارٹی محمد کاشفزیہ اور پرنسپل آفتاب عالم نے خطاب کرتے ہوئے افکارِ آلیا کا اظہار کیا مقررین نے وارٹر پلانٹ کے پانی کی فراہمی پر خواجہ رزوان صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کیا اور طلبہ اور مولمین کو تلقین کی کہ وہ اپنی پوری توجہ اور لگن سے حصول علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے نیز اثری تقاضوں سے نبرد اظماء ہونے کے لیے اپنے فکرِ عمل کو درخشان طور پر استوار کرے سیکرٹر تقریب محمد عمجر نے شرکہ تقریب کا خصوصی شکریہ ادا کیا تقریب کے اختصام پر ادارے اور وطن عزیز کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں محمد ہمارے بڑی شان والے زمانے تھے سدیوں سے پل کے بیچھائیں وہ نبیوں کے سردار شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مداثر کہے اور مزمل بکارے مداثر کہے اور ہدا دوں جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے لگے گی عدال کیسی ندام بکارے گی دنیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد یہ سکول جب سے دو ہزار بیچ سے میں نے سکول کا چارج سنبھالا تھا اس وقت سے لے کر اب تک سکول کے بچوں کے لیے پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا نامسائد حالات کے بابجود میں نے باحثیت سکول کے سربراہ کے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس اگر فنڈ نہیں بھی ہیں تو بچوں کو تازہ پانی جو ہے وہ مہیا کیا جائے چونکہ زمین کا پانی نمکین ہے اور واسا کا جو پانی ہوتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا تھا تو خواجہ محمد رزوان صاحب نے ہمارے ادارے پر علاقہ پر خصوصی شفقت فرمائی انہوں نے ہمارے کہنے کے بغیر ہی ہم پر ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ایک خطیر رقم خرج کر کے ہمارے سکول کے بچوں کے لیے اور علاقہ کے لوگوں کے لیے پینے کے ساپ پانی کے انتظام کیا ہے خواجہ محمد رزوان صاحب کی اس کابش پر میں اپنی طرف سے اہلِ علاقہ کی طرف سے ترابہ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی ایک جائز اور بنیادی خواہش بنیادی ضرورت کو پورا کیا ہے اور جب مجلس اسی لیے سجائی گئی ہے اور خواجہ محمد رزوان صاحب کے ساتھی اہلِ علاقہ کی ہر دل عزیز شخصیت جو کسی بھی طرف کی محتاج نہیں ہے فیصل آباد میں ان کے سیاسی سفر کو میں نے شروع سے دیکھا ہے چونکہ میں بھی فیصل آباد کا رہنے والا ہوں میری مراز آپ سمجھ گئے ہیں کہتے ہیں میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے مجمع میں بیٹے ہوئے سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا اشارہ حاجی محمد اکرم انساری صاحب کی طرف ہے جمع رہی ہسنت زمین و غصہ لہی سلو علیہ وآلہ 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 وسلم و تسلیم دوہزار چار میں اس کو میں نے ایک دعا مانگی تھی مانگنا تو چاہیے تھا مولا مدینی آلی موت دیں میں نے کیا مانگا مولا پڑا آپ رہے ہو گئے ہیں کم انڈا بورٹ ٹاپ کرے بچے نے بورٹ کیا ٹاپ کیا پورے پاکستان کو ان کمیشنی میں ٹاپ کیا تھا آئی ایم ٹٹائر ہیٹ ماشتر یہ میرے محسن رضوان صاحب کی سن لیں جس مسجد میں یہ جمعہ پڑھتے ہیں میں بھی وہاں پڑھتا ہوں وہاں یقین کرو اللہ کی قسم باہر فقیر پوچھ رہے ہوتے ہیں رضوان صاحب چلے گا ہے گئے ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں رضوان صاحب اندر ہیں جب وہ جا چکے ہیں کہنے کو تو بہت پوشتہ جزاکم اللہ سبی سے دعاوں کی گزارش اللہ اس قمن کو خلا بھولا رکھے اور ہم تو نون پہلے کے نون ہیں ہم این مین گین گھڑانتے ہی نہیں ہیں یہ نام بھی نون میں ہوتے ہیں ہم تب بھی نون میں تھے اب نون میں ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہاں ہمارے بارے نیارے اسلام علیکم پورے محلے کی طرف اللہ الرحیم میں انتہائی مشکور ہوں حاجیت مسائد صاحب کا جزوان صاحب کا اس حدارے کے ہیڈ کا سٹاف کا اور طلبہ کا کہ آج کے اس صدقہ جاریہ کے افتاہ کے موقع پر بھی مجھے آنے کا موقع ملا یہ جو کام ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت و تفقیق ہوتی ہے تو میں دعا گو ہوں فوجہ صاحب کا رزوان صاحب کا حاجی صاحب کے لیے بھی میرے نیک تمنائے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسے شخصیت جو ہم صدا بہار ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہ عزت دی اور اس طرح بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عزت ملے گی خاجہ صاحب کا بھی میں انتہائی مجبور ہوں کہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی اور اہلہ علاقہ کے لیے بھی پانی جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس وقت بھی کوئوں کا مندوبت کیا جاتا تھا اور یہ خاجہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عجر عظیم تا فرمائے اور ہم سب کو ان کے لیے ان کی کامیابی کے لیے دوائیں کرنی چاہیے اور اس ادارے کے تمام جو سٹاف ہے اس کے لیے بھی میری نئے تمنائے ہیں اس ادارے کو مزید آگے لے کر جانے کے لیے آپ زیادہ زیادہ محنت کریں بچوں کو بھی اخلاقیات کا ضرور لیکچر دیا کریں ان کو اچھے بورے کی تعمیر ضرور پتایا کریں یہ بہت ضرورت ہے ہمارے لیے سلیبت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے بنیدی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے یہ ہمارے لیے ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں اسی ملاکے میں رہنے والے ہیں اگر ہم آپس میں اتفاق سے رہیں گے تو اتفاق میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو یہ آپس میں کائنڈی وہ تمام نفرتیں سرکتیں اس کو مٹا دیں ختم کر دیں اور اس کے لیے ہمارے پیچرز کا بڑا کردار ہے ہمارے علماء کا بڑا کردار ہے تو میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈی بچوں کو سلیبت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے تربیت بھی کریں ان بچوں کو صحیح باتوں کو بھی بتائیں اپنی باتیں نہیں جو اچھی باتیں کرانو سنت کے حوالے سے باتیں ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت غیر یقینی صورتی سے حال پیدا پائی جا رہی ہے وہ دور ہو سکے تو میں زہرہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آفیس میں بھی کافی اور حاج صاحب کا بھی ابھی ہم نے موقع دینا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ہم نے وارٹر پلانٹ کا افتتاہ کیا ہے یہ حاجی اکرم انصاری صاحب کے تعاون سے انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ یہ بات کی ہے حاجی اکرم انصاری حاجی اکرم انصاری نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ خواہیہ صاحب یار اس ادارے کے اندر کافی پرانا یہ مسئلہ ایک چڑھ رہا ہے تو اس مسئلے کا آپ حل نکالیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کرنا تو یہ میرے اللہ پاک میں ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کی ذمہ دارییں لگاتا ہے تو اس طرح ہماری ذمہ داری لگی اور الحمدللہ ہم نے اس کو پائے تکمیل پر پہنچا دیا اور انشاءاللہ تعالی ہم زیادہ باتیں تو خیر نہیں کرتے ہیں آئندہ بھی پرنسپل صاحب یا ہیڈ منسٹر صاحب اور ٹیچر حضرات صاحب جو بھی میری اس علاقے کے ذمہ داری لگائیں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کی آواز میں آپ کی آواز ہمیشہ کی طرح اوپر پہنچاتا رہوں گا جو جو میرے سے ہو سکا کیونکہ میں خود ایٹی ایٹ میں اس ادارے کا تالب علم رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ دور کیسے کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کڑا ہوں اور باقی خاجی صاحب ہمارے گائیڈ لینڈ ہمیں دیتے رہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کی مشاورت کے ساتھ اس حلقہ کے پی پی ایک سو سورہ میں جو جو ادارے مسائل ہیں مسائل تو ہمارے پاس بہت کام ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ذمہ داری سے اپنی یہ علاقہ میں خدمت کر سکیں بہت شکریہ مختلف جگہ پر بہت سارے افتا کیے ہیں لیکن آج مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو اس علاقے کی بھی ضرورت تھی اس سکول کی بھی ضرورت تھی سکول کے بچوں کی بھی ضرورت تھی میں شکریہ دا کرتا ہوں خواجہ محمد رضوان صاحب کا کہ جب میں نے ان سے یہ بات کی کہ یہ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو اس کو بند دیکھتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہائی صاحب اس کو ہم انشاءاللہ دس پندرہ روز کی اندر چالو کر دیں گے تو آج وہ دن سامنے آ گیا ہے کہ آج اللہ کی فضل و کرم سے جو بات خواجہ رضوان صاحب کو میں نے کی تھی آج اللہ کی فضل و کرم سے پوری ہو گئی ہے جس پر میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سکول کے پرنسپل صاحب پریچر صاحبان اور اس کے طلبہ اکرام جو ہیں اور اس محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں پر ہم نے جو میں نے یہاں پہ کئی دفعہ سکول میں آیا ہوں میں لیکن اس کا سکول کا ایک نام ہے اللہ کی فضل و کرم سے وہ نام چاہے ہم تعلیمی میار کو دیکھیں تب بھی اس سکول کا نام جو ہے وہ بورڈ کے اندر سر فیرست ہوتا ہے اور چاہے یہاں کی جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کا کردار جو ہے اپنے بچوں کے لیے اس پر بھی میں آپ تمام ٹیچرز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج یہاں پہ کوئی ہم سیاسی بات نہیں کرتے لیکن جب بھی ہم کریں بھی جاتے ہیں تو میرا نام تو ویسے ہی میاں نواز شیف کے ساتھ جڑا ہوا ہے چالیس سال سے اور خواجہ رزوان صاحب کا خاندان جو ہیں وہ بھی اللہ کی فضل و کرم سے پاکستان مسلم ریک کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہا ہے اور ہمیرے یہ یہاں کے پہلے بلدیات کے نمائندے تھے اور اللہ کی فضل و کرم سے انہوں نے بلدیات میں جو ون کیا اس وقت بھی خدمات کی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیاست کے اندر بھی ان کا ایک نام ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جدر سے بھی ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے مجھے امید واسق ہے کہ میاں محمد نواز شیف کے ساتھی جو ہیں آئندہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ضرور جیتے گے مجھے امید و کرم سے اور ان کو ان کا جنے حجیب ہوتا ابھی یامر نے آپی بارگاہ بھی باجہ بھی بھی بھول کی تھی کہ اینا کے نبی سے اس نے شعرابی نے سوچا کہ کون سا حمل کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ کے خواہدہ کلانا اور سلام کرتے ہیں تو یہ ہمارے بہت سے یامر کے مسابقہ اس بارگاہ نہیں جانتے ہیں باجہ صاحب ماشاءاللہ اپیار دستر خاندسی ہے اور حضرت مندوں کو خاندہ ترسیب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حبور فرمائے ہمارے صدارے میں سشیب لائے ہیں اور ایک نیک کامگری سشیب لائے ہیں بکنگی جنا چاہیے تو ہم ان کے لئے اور حضرت محمد تکرم صداری صاحب کیلئے بارگوں ہیں اس کے اللہ تعالیٰ ان کی افادت مبائے شرحوں کے شرح سے حضرت ان کی اثر سے مجھے اس صدارے کو اس ملک کو اور ہمارے انسازیوں کو حضرت سشیب لائے ہیں ان کو جب دو مانگ رکھے اور ان کی جنہیں کڑانی ہمیں کام کرنے کی اور ہمیں سکولوں کو ترکی لینے کی توفی کے طاقت ہمارے ہیں اور جو کوش یہاں کر میں نے کہا ہے حضرت اس کو ہمارے کامگر کوئی لگ سے چھوٹے کوئی ہے سر حضرت مائے محمد محمد مبار آدھ 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 آدھ